موسیقی پیارے دوستو شہاب چٹور بھائی کو کون نہیں جانتا آپ کو پتا ہے دوستو کہ شہاب بھائی اپنے مقصد میں الحمدللہ اللہ کے کرم اللہ کے رحم سے کامیاب ہو چکے ہیں پیارے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ شہاب بھائی اپنا سفر انہوں نے کمپلیٹ کر لیا یعنی جو ان کا خواب تھا کہ پیدل حج کرنے کے لیے جانا تھا حج کرنے کے لیے پہنچنا تھا وہ الحمدللہ وہ مکہ کے اندر پہنچ چکے ہیں دوستو اپنا سفر انہوں نے تقریباً 8600 کلومیٹر انہوں نے اپنا سفر پیدل کمپلیٹ کیا ہے اب یہاں پہ ایک چیز ہمیں سیکھنے کو یہ ملتی ہے اور سمجھنے کو یہ ملتی ہے کہ اگر آپ کے دل کے اندر کوئی جذبہ ہے کوئی کام کرنے کا کہہ سکتے ہیں کہ ایک آگ ہے دل کے اندر کہ اگر یہ مجھے کرنا ہے اور کوئی کام اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو وہ کام کتنا آسان بن جاتا ہے وہ شہاب بھائی کو آپ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں پیارے دوستو شہاب بھائی اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو ایک ایسا مقصد دیتے ہیں کہ میں سفر جو ہے اپنا کرناٹک سے مکہ کی طرف یا کیرلا سے مکہ کی طرف مجھے اگزیک یاد نہیں ہے کہ کیرلا تھا کہ کرناٹک تھا لیکن مکہ کا جو سفر تھا وہ تقریباً آٹھ ہزار چھے سو کیلو میٹر پیدل انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے اور وہ مکہ کے اندر پہنچ چکے ہیں اور وہ انشاءاللہ اس بار اپنا حج کریں گے یہ بات میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی کام اگر اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اللہ کو ساتھ لے کے کرتے ہیں تو آپ کا ہر کام جو مشکل لگتا ہے دیکھنے میں وہ بڑا آسان بن جاتا ہے اور ایسے ہو جاتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں پاتے کہ اتنا آسانی سے یہ کام کیسے ہو گیا اکثر لوگ اس چیز کو بڑا مشکل سمجھتے ہیں بہت ہی اپنے آپ کو پریشان کر لیتے ہیں کہ یہ کام کیسے ہو گا یہ کام اتنا آسان تھوڑی نہ ہے لیکن جس کام میں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں وہ کام آپ کے لیے بڑا ہی آسان اور بڑا ہی مزدار بن جاتا ہے شہاب بھائی نے اپنے سفر کو کمپلیٹ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ہر ایک جو عمل ہے ان کا قبول کر دے اور ان کی ہر جائز خواہش کو اللہ تعالیٰ پوری کر دے